نان خطائی بنانے والے ہیں آج ہم کچن کیمرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کچن کیمرہ اور کچن کیمرہ میں میں ہوں سنہ خان آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں کچن کیمرہ میں آج ہم بنانے والے ہیں نان خطائی تو نان خطائی ہم کس طرح سے بنائیں گے اور ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو نان خطائی بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم نے ایک باول لیا ہے اور اب ہم نے میدہ لیا ہے میدہ لیا ہے ہم نے آدھا کپ آدھا کپ ہم نے میدہ لیا ہے اور میدے کو میں نے باول میں ایٹ کر دیا ہے اور پانچ کھانے کے چمچ میں نے لیا ہے بیسن تو بیسن بھی میں نے ایٹ کر دیا ہے اور اب ہم ان دونوں کو مکس کر لیں گے اور مکس کر لینے کے بعد اب میں اس میں ایٹ کروں گی پیسی ہوئی چینی پیسی ہوئی چینی کا میں نے آدھا کپ لیا ہے اور اس کو بھی میں نے ایٹ کر دیا ہے اور ایٹ کر لینے کے بعد دوبارہ میں ان کو مکس کر لوں گی اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی چھٹکی بھر بیکنگ سوڈا تو ایک چھٹکی میں نے اس میں بیکنگ سوڈا کی ایٹ کی ہے اور ایک چھٹکی میں اس میں ایٹ کروں گی نمک کی تو نمک اور بیکنگ سوڈا میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور ایٹ کر لینے کے بعد دوبارہ میں ان کو مکس کر لوں گی تو مکس میں نے اس کو کر لیا ہے اور مکس کر لینے کے بعد اب میں اس میں ایٹ کروں گی دیسی گھی تو میں نے ملٹ دیسی گھی لیا ہے اور آپ دیسی گھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کھانے میں جو گھی استعمال کرتے ہیں آپ اس گھی کو بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو گھی کو میں نے ملٹ کر لیا ہے اور ملٹ کر لینے کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں تو تھوڑا تھوڑا کر کے دیسی گھی ایٹ کرتے ہوئے میں اس کی ایک ڈوسی بنا لوں گی آدھا کپ میں نے لیا ہے گئی کا تو تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے ہوئے اب میں نے اس کا آٹا بنا لیا ہے یہ دیکھیں آٹا اس شیپ میں بنا ہے تو آٹا ہم نے اس طرح سے بنانا ہے کہ وہ بہت زیادہ نرم بھی نہ ہو اور بہت زیادہ سخت بھی نہ ہو اگر آپ کے پاس میٹیریل زیادہ ہو رہا ہے اور گئی کم ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا گئی اور بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بس آپ نے آٹے کو اسی طرح بنانا ہے جس طرح سے میں نے بنائے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دو منٹ کے لیے آٹے کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے گون لینا ہے تو آٹا میں نے گون کرتی ہے پیار کر لیا ہے اور اب ہم اس کو ریسٹ پہ رکھیں گے دس سے پندرہ منٹ تو دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کے نان خطائی بنائیں گے تو اب میں نے ایک سٹیل کا برطن لیا ہے ایلومینیم کا میں نے برطن لیا ہے تو اس میں میں نے آئل لگا دیا ہے تو ہاتھ کی مدد سے میں نے آئل کو پورے برطن میں پھیلا لیا ہے تو آپ اسی طرح ایلومینیم کی کوئی ڈش بھی لے سکتے ہیں نان خطائی بنانے کیلئے تو اب میں نے تھوڑا سا آٹا ہاتھ میں لیا ہے اور ہاتھ میں لے کر اب میں اس کی شیپ بنا لوں گی بسکٹ کی نان خطائی کی تو پہلے ہم اس کا پیڑا بنا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور پھر پیڑے کو ہاتھ کی مدد سے ہم پھیلا لیں گے نان خطائی کی شیپ میں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بنانا ہے اور اب میں نے ایک چوری لی ہے اور چوری کی مدد سے اپ میں اس کے اوپر ڈیزائن بنا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے ایک ہم سیدھی لائن لگائیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر ایک دوسری لائن لگا دیں گے کانٹے کی طرح ہم نے اس کا ڈیزائن بنا لیا ہے تو ایک نان خطائی ہمارا بن چکا ہے تو اسی طرح سے ون بے ون ہم سارے آٹے کے نان خطائی بنا لیں گے ہاتھ کی مدد سے نان خطائی کی شیپ دے دیں گے اور پھر چوری کی مدد سے ہم اس کے اوپر ڈیزائن بنا لیں گے تو ڈیزائن بنانے کے لئے ہم جو چوری یوز کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موٹی چوری ہے پتلی چوری استعمال نہیں ہوگی تو ایک موٹی چوری کی مدد سے ہم نے نان خطائی کے اوپر ڈیزائن بنا لیا ہے تو اسی طرح سے دوسرا نان خطائی بھی ہم نے برتن میں رکھ دیا ہے تو ون بے ون میں نے سارے نان خطائی تیار کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں نے لیے ہیں بادام تھوڑے سے بادام لیے ہیں میں نے اور ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا کٹ لیا ہے اور بادام سے اب میں ان کی ڈیکوریشن کر رہی ہوں یہ آپشنل ہے اگر آپ یہ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ ان کا استعمال نہ کریں تو سارے نان خطائی کے اوپر میں ایک ایک چھوٹے سائز کا بادام لگا رہی ہوں بادام میں نے چھیل کی ان کو میں نے کٹ لیا ہے چھوٹا چھوٹا سا تو ہاتھ کی مدد سے ہم نان خطائی کے اوپر بادام لگائیں گے اور ہلکا سا پریس کر دیں گے نان خطائی آپ گھر میں جب بنا کے کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزے کے اور بہت ہی اچھے لگیں گے تو آپ ان کو گھر میں ضرور بنائیے گا اور جو بچے شوق سے کھاتے ہیں نان خطائی آپ ان کو بھی ضرور بنا کے دیں تو اس طرح میں نے سارے بادام لگا دیئے ہیں نان خطائی پہ تو اب میں نے تھوڑا سا دودھ دیا ہے اور فنگر کی مدد سے میں نان خطائی کی اوپر دودھ لگا رہی ہوں آپ اس کے اوپر پریش کی مدد سے بھی دودھ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ دودھ نہیں لگانا چاہتے تو آپ دودھ کی جگہ انڈے کی زردی بھی لگا سکتے ہیں تو انڈے کی زردی یا پھر دودھ لگانے سے ان کا جو کلر ہے وہ بہت ہی زبردست آتا ہے بیک ہونے کے بعد تو ہاتھ کی مدد سے سارے نان خطائی کے اوپر میں دودھ لگا رہی ہوں اس طرح ہلکہ ہلکہ ہم نے دودھ لگا لینا ہے نان خطائی کے اوپر ہلکے ہاتھ سے تو سارے نان خطائی کے اوپر میں نے ہاتھ کی مدد سے دودھ لگا لیا ہے تو اب ہمارے نان خطائی تیار ہیں بیک ہونے کے لیے تو اب ہم چلتے ہیں ان کو بیک کرنے کی طرف تو بیک کرنے کے لیے میں نے ایک پتیلا رکھ دیا تھا پری ہیٹ ہونے کے لیے اور اس میں میں نے ایک پلیٹ رکھ دی ہے اُلٹی کر کے پلیٹ کے جگہ آپ سٹینڈ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ایلومینیم کی کٹوری کا استعمال کر سکتے ہیں تو پتیلے کو میں نے دو سے تیل منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیا ہے اور اب میں نے اس میں نان خطائی رکھ دی ہیں بیک ہونے کے لیے تو اب میں اس کو کور کر رہی ہوں ڈھکن کی مدد سے تو ڈھکن سے کور کر لینے کے بعد اب میں نے اس کے اوپر رکھ دیا کچن ٹاول تو اب میں نے ان کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بیک کر لیا ہے بیک ہم نے اس کو لو فلیم پہ کیا ہے تو اب ہم ان کو چیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کتنا ہی اچھا کلر آیا ہے تو فلیم میں نے آف کر دی ہے اور اب میں ان کو نکال لوں گی پتیلے میں سے باہر تو باہر میں نے نکال لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پتیلہ بلکل بھی خراب نہیں ہوا اور جو پلیٹ ہم نے رکھی تھی وہ بھی خراب نہیں ہوئی تو باہر نکال لینے کے بعد ایک ایک کر کے اب میں ان کو پلیٹ میں رکھ رہی ہوں ہمارے پاس برطن چھوٹا تھا جس میں ہم نے نان خطائی بنائے ہیں اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ چپک گئے ہیں تو جب آپ بنائیے گا تو ایلومینیم کی کسی ڈیش میں بنائیے گا تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکے نہیں کیونکہ بیک ہوتے وقت یہ جب پھولتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ ان کے چپک جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو اب میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں کتنے ہی کرسپی بنے ہیں بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور سب سے مزے کی باجی ہے کہ ان کو بنانے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور جب آپ ان کو بنا کے گھر میں کھائیں گے تو یہ آپ کو بہت مزے کے لگیں گے اور بہت ہی ڈیفرنٹ لگیں گے تو آپ بھی ان کو گھر میں ضرور بنا کے دیکھئے گا اللہ حافظ